جب ہسپتال آدھا بن چکا اور آدھا بھی بن رہا تھا تو پاکستان کی سرکاری ٹیلی ویشن اور سرکاری ریڈیو سٹیشن نے عمران خان اور ان کے ہسپتال کے پروڈیٹ کے خلاف ایک بہت بڑا پروپگنڈا سٹارٹ کر دیا یہ ایک فراڈ ہے یہ عمران خان پیسہ لوٹ رہا ہے یہ ہسپتال کبھی نہیں بنے گا یہ صرف دیوارے کھڑی کر کے چھوڑ دے گا یہ لینٹر ڈالنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور جتنا چندہ یہ لوگوں سے لے رہا ہے یہ سب کھا جائے گا اب اس چیز نے عمران خان کی جو کمپین تھی چندہ اکٹھا کرنے کی اس کو بہت نقصان پہنچا ہے پھر چوبیس گھنٹے اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں اور ریڈیو پہ سنیں کہ یہ بندہ فراڈی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں کچھ شک اور کچھ شبہات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ایک پرائیویٹ بندہ پاکستان کی عوام سے پیسے کٹے کر کے دنیا کا سب سے بڑا پہلا اور واحد انٹرنیشنل لیول کا فری کینسل ہاسپٹل بنا دے کیونکہ پھر لوگ حکومت پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس اکیلے نے اتنا کر دیا اور آپ کے پاس حکومت ہونے کے باوجود آپ نے کبھی کوشش نہیں کیا اور حکومت اس وقت تھی بینظیر صاحبہ کی کبھی کبھی ان سیاستدانوں کو عوام کے مفادات سے زیادہ اپنی سیاست چمکانی زیادہ عزیز ہوتی ہے